کہ ہماری 75 سال سے یہی ہے کہ ہم نے ایک دوسرے کو گالی دینی ہے ایک دوسرے کو برا بولنا ہے اور اپنی معیشت کی طرف اپنے ملک کا نہیں سوچنا جتنے بھی سیاستدان آئے بیورکریٹس آئے جو بھی جنرلز آئے وہ صرف ان کا مقصد یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک ہمیں عظیم ملک دیا ہے اس کو لوٹنا ہے اکٹھا کرنا ہے اور باہر دوڑ جانا ہے ہمارے مائنڈ میں یہ بھی کنسیپٹ اٹھایا گیا ہے کہ بھائی پاکستان کو کبھی زوال ہو نہیں سکتا کیونکہ یہ کلمہ کے نام پہ بنا ہے اس لئے اسے جتنا مرضی کھالو پھر فائدہ یہ اٹھایا جاتا ہے اسے جتنا مرضی کھالو کلمہ کے نام پہ بنا ہے اس کا کچھ ہوگا تو نہیں اور یہ جو ہم بولتے ہیں آئی ایم ایف کا قصور ہے آئی ایم ایف کا کیا قصور ہے وہ ایک ادارہ ہے اس نے اس نے انہی لوگوں کو ہی دینا ہے جو اس کے آگے آج پھلائیں گے ہم نے ایسے حالات پیدا کر دی ہوئے ہیں حالانکہ اس ملک میں ماشاءاللہ ہر قسم کے زخائر موجود ہیں ہر چیز ہے لیکن کیا ہے کہ ہمارے پیٹ نہیں نہ بنیں گے اگر ہم اس کو استعمال اپنے ملک کے لئے کر لیں ہمارے پاس اتنی ٹکنالوجی نہیں ہے کہ ہم وہ جو زخائر ہیں جو بلوچستان ہو جائے یا گرسند ہو جائے یا دوسرے ایریاز میں جو ان سے ہیں اسے وہ ان چیزوں کو نکال لیں ریفائن کریں اور یوٹلائز کریں وہ ہمارے پاس مشینری موجود نہیں